نبیوں میں رحمت لطبانی بالا مراد غریبوں کی برلانی بالا مصیبت میں غیروں کے کامانی بالا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلے آنا محمد غموں کے دو پہاڑ بی بی آمنہ نے سات سال کا زمانہ بیبگی میں گزارا عبد المطلب نے معصوم سیرت اور فرشتہ صفات بہو کی بہت کچھ دل جوئی کی مگر بیبگی خود اپنی جگہ مستقل غم ہے کوئی اس میں سلوک اور مسررت عمیز برتاؤ اس غم کا مداوہ نہیں کر سکتا آمنہ کی دنیا میں بس اب محمد کے دم سے روشنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لادلے یتیم کو دیکھ کر کھلا کر اور چون کر اپنا غم غلط کرتی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آنکھ میں آنسو چھلک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہت کھیل رہی ہے غم اس کا کہ جواں بخت اور جواں سال شہر پردیس میں بیوند زمین ہو گیا اور کشی اس بات کی کہ قدا نے محمد جیسا بیٹا عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ننیال کے لوگ یسرب میں تھے ان سے ملے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا سفر میں غم کا بار بھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے اور یہ بھی قیال تھا کہ مدینہ کے قریب ہی ابوام عبداللہ کی قبر ہے اگر انقلاب زمانہ نے ان کی قبر کا نشان چھوڑا ہوگا تو اس کی بھی زیارت ہو جائے گی ان امیدوں اور تصورات کے ساتھ آمنہ مدینہ روانہ ہو گئی ساتھ میں ام ایمن تھی اور ان کی آنکھوں کا تارہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس نونحال کی برکتوں نے حلیمہ کے غبار راہ کو غیرت ماں و انجم بنا دیا اس کی اپنی بیواماں کے سفر میں کیا کچھ برکتیں نازل نہ ہوگی ابن عبداللہ کا یہ مدینہ کا سفر دراصل حجرت کے سفر کا مقدمت الجیش تھا خدرت تاریخ انسانیت کے نہایت محتم بشان واقعے کے لیے ابھی سے طرح ڈال رہی تھی مدینہ میں بیوی آمنہ پہنچی تو شریف وبا مروت عزیزوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا یوں تو مدینہ کے تمام گھرانے مہمان نواز اور عزیز دوست واقعے ہوئے ہیں مگر بنو نجار اس شرف پہ ممتاز تھے وہ باہر سے آئے ہوئے پردیسیوں کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے اور آمنہ تو پھر اپنی تھی خوب خاطر توازوں کی اور انتہائی مدارات اور وسط قلق مروت کے ساتھ پیش آئے بیوی آمنہ کو بڑی بھوڑی عورتوں نے قلیجے سے لگا لیا اور یتیم عبداللہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا عورتیں یوں بھی دل کی نرم اور حساس ہوتی ہیں اور یہ تو موقع بھی اظہار غم کا تھا ایک بیوار ایک یتیم کا وہ قیر مقدم کر رہی تھی سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں ان آسووں میں نواردوں کے آنے کی قشی بھی ملی جلی تھی اس احساس نے آسووں کو بہت زیادہ اجلا اور جاندار بنا دیا تھا صرف غم کے آنسوں دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں محمد کے وقار و مطانت کو دیکھ کر سب کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی صلی اللہ علیہ وسلم محلے میں چرچے ہونے لگے کہ مکہ موظمہ کے قاندان بنی حاشم کا ایک بچہ آیا ہے جس کی پہشانی سے اقبال و سعادت کا افتاب طلوع ہوتا نظر آتا ہے اس کی باتوں میں اس قدر دلکشی ہے کہ دل کہتا ہے کہ چمن حاشمی کا بلبل چہکتا ہی رہے مدینہ کے بچے زیادہ محذب اور باشعور بچے نہ تھے ان میں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے فینش کلامی کے ساتھ پیش آتے آپس میں لڑتے ایک کا ہاتھ دوسرے کا گرے باہ کوئی کاک اڑا رہا ہے کوئی کنکریاں پھیک رہا ہے مگر محمد ان باتوں کے قریب نہ پھٹکتے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کوئی بچہ تیرم دادی کی مشک کرتا ہوتا تو اس کا ساتھ دیتے یا پھر بنو عدی بن نجیار کی باولی میں تیرہ کرتے مدینہ میں ایک مہینہ قیام کے بعد بی بی آمنہ مکہ جانے کے لیے واپس ہی راستے میں ابوا پڑتا تھا یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی ٹھیر گئیں ٹھیر جانا پڑا غمِ محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کے نہ ہو دل میں ایک ایک چوٹ ابر آئی اور قریجے کا ہر زقم ہرا ہو گیا کچھ تکان کچھ شدتِ غم کچھ موسم کا اثر پھر سفر میں نیا دانہ نیا پانی ملا بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں مرض بڑھتا ہی گیا ابوا کیا پورے عرب میں اس وقت چفاقانوں کا رواج نہ تھا اتائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے یا پھر کاہنوں اور راہبوں سے جھاڑ پھونک عمل پڑھوائے جاتے آمنہ کی تیمارداری اور غم گساری کے لیے وہاں پر دیس میں کون بیٹھا تھا بس لے دے کر ام ایمن تھی جو تیمارداری کرتی اور پورے سفر میں ان کی رفاقت بہت کچھ کام آئی بیمار اور نحیف آمنہ کی غم گساری اور قدمت گزاری میں ام ایمن نے ذرا برابر کتا ہی نہ کی ہر مرض شروع میں معمولی ہوتا ہے مگر آئندہ چل کر پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ انہی پیچیدگیوں کے سائے میں موت کا فرشتہ یکائک یان کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بیمار تیری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی تیری زندگی کے کتاب چھے لکھے جا چکے اب ان میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا تیرا دانہ پانی دنیا سے اٹھ چکا مگر آدمی امیدوں کا پتلا ہے وہ آخری سانس تک مایوس نہیں ہوتا نزا کی آخری گھڑی تک یہی امید بندی رہتی ہے کہ کیا عجب ہے کہ سانس جا کر پلٹ آئے بیوی آمنہ کو اپنے مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کی ٹکڑے محمد کی قبرگیری کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اب کچھ ہوش سمالا تو ماں کو موت آئی جا رہی ہے دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں دوسرے عزیز رشتے دار کتنی غم قاری اور دل دہی کیوں نہ کریں ماں باپ کی محبت کی بات بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے یہی غم آمنہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا ام ایمن تسلی دیتی دھارز بنداتی کہ ام محمد اتنی حراسہ نہ ہو تم اچھی ہو جاؤگی بیمار کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے تندرست آدمی بیمار ہوا کرتے ہیں اور بیمار اچھے بھی ہو جاتے ہیں سفر میں گھر کی طرح آرام نہیں ملتا ہر منزل پر پانی بدلتا رہتا ہے کہیں ہلکا کہیں بھاری کہیں اس قدر میٹا جیسے کسی نے مصری گھول دی ہے اور کسی جگہ اتنا کھاری گویا پانی نہیں نمک ہی نمک ہے انہی باتوں نے تمہیں بیمار ڈال دیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے تمہارے چہرے پر بحالی کے آثار پائے جاتے ہیں ام محمد بس دو چار دن میں تم اپنے آپ کو اچھا ہوا سمجھو آمنہ کے چہرے پر بحالی آگئی تھی مگر یہ سمالہ تھا شادہ بھی یہ مرک تیمار داروں کیلئے دھوکہ بڑا دردناک ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو رہا ہے اور بیمار مرتا ہوا ہوتا ہے بی بی آمنہ کی حالت بگڑنی شروعی اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا آخری ہاتھ کچھ کہنا چاہا مگر شدت نزان زبان کو سن کر دیا دوچار کروٹے لیں اور محمد پردیش میں بے ماہ کے رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ابواہ میں جہاں آپ سے سات سال پہلے عبداللہ پیوند قاک ہوئے تھے آمنہ بھی متفون ہوئی محبت نے سچ مجھ زمین کی تنابے کھینستی اسی جذبے نے آمنہ کو مکہ سے کشاں کشاں بلا کر عزیز شہر کی آرام گاہ میں جانسار بیوی کو بھی سلا دیا محمد نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور سانحہ بھی کتنا علمناک ماں کی عبدی جدائی وہ بھی کہا پردیش میں عزیز و اقارب سے دور بے کسی اور ناشنائی کی موت مکہ میں آمنہ مرتی تستائکڑوں ہاش میں جنازے کے ساتھ ہوتے گھر گھر سے رونے والیاں آتی اور یہاں امی اہمن کے سوا آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ تھا محمد کو روتا دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم امی اہمن نے بہت کچھ تسلی کی باتیں کی مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی دردنگیز ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے امی اہمن چند دن کے بعد یتیم و یسیر محمد کو لے کر مکہ آئیں عبد المطلب کو بہو اور پوتے کے آنے کا ہر وقت انتظار رہتا تھا پوتا تو آ گیا مگر بہو نہ آئیں نہ آسکیں موت نے نہ آنے دیا اب واقع قاق داونگیر ثابت ہوئی آمنہ کا اے سفر دراصل سفر آخرت تھا موت کو تو ایک بہانہ چاہیے بنو حاشم کے گھرانے میں کحرام بپا ہو گیا اور تو نے صفے ماتم بچھا دی سید القریش محمد کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے امی اہمن نے چھچک تیرے انداز میں کہا امی اہمن کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ آمنہ کی یادگار اور عبداللہ کی نشانی کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا محمد میرے دل کا ٹکڑا اور میری بوڑی اور سپید آنگوں کی روشنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمزہ عقید ابو طالب حارس ابو لہب اور عباس میرے بیٹے ہیں مگر رب کعبہ کی قسم محمد سب سے مجھے پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی امی اہمن کاش دل دکھانے کی چیز ہوتی خدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائش کی بھٹیوں میں تپاتی اور غم و علم کے قارزاروں سے گزارتی ہے پہلے غموں سے قلب میں گداس پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گداس کو دوسروں کی غمقاری کے کام آنا ہے اور سانے طبیعت میں نکار پیدا کرتے ہیں عیش مسرد سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے علام و مسائب کے افقی سے عظمتوں اور بلندیوں کے آفتاب تلو ہوا کرتے ہیں خدرت کی یہی صفت اور اس کا یہی دستور اور یہی مسلحت ہے ماں کے مرنے کے کوئی ایک سال بعد عبد المطلب جو عبداللہ کے درہیتیم کے کفیل تھے دنیا سے چل بسے عبد المطلب کو مرتے دم اس بات کا بڑا غم تھا کہ بے ماں باپ کے بچے کی کفالت اب کون کرے گا کاش میں چند دن اور زندہ رہتا یہاں تک کہ محمد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی سارزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن حاشم محمد کو بے سہارہ سمجھ کر غم کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یتیم جان کر روتا ہے اوڑے سردار یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے یہ ایک دن سہارہ دے گا یہ وہ ہے چاند ستارے اس کے شارے پر گردش کریں گے عبد المطلب اتمنان کے ساتھ جان دے محمد کا غم نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غمقاری کے لیے اس کا قدا بہت کافی ہے چہرے مبارک اترا اترا ستا مگر اس سوگواری میں بھی وجی مقدس اس نیم باز کلی کی مانن تھا جو شبنم میں زرہ زرہ بھیگ گئی ہو غم کی صداقت جنی اور اقصار کے حسن کو مان نہیں پڑھنے دیتی بلکہ اور نکھار دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بے کچھوں کی نتگیری کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے باز شامی میں فتیری کی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے باز شامی میں فتیری کی جس نے باز شامی میں فتیری کی محمد جس نے باز شامی میں فتیری کی